موسیقی سردار سرفراس کہتے ہیں اصنا 63 سال بعد مونسون سیزن میں بننے والا پہلا توفان ہوگا جس کا رخ اومان کی جانب ہے پاکستان کے استاہل کو کوئی حطرہ نہیں بالائی اسلا میں بھی بارش ہو سکتی ہے ممکان یہی ہے کہ جب یہ سمندر میں داخل ہوگا تو آنے والی سوہ جو ہے اس میں تو پھر سمندری توفان کی شکل اختیار کر سکتا ہے تو داریکٹ سمندری توفان سے ایسا چماری سائلی پٹی کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے خلال اس کے باعث ظاہر ہے کہ تیز بارشیں اور تیز آندھی اگلے دو دن بیشتر جگہوں پہ بشمول کراچی پورا جواب کا لور سندھ ہے اس سب پر رہے گا ملک میں توفانی بارشوں سے تباہی سندھ پنجاب خیبر پختنخواہ میں تیز بارش چھتیں گرنے اور کرنٹ لگنے کے واقعات میں پانچ افراد جمعہ اٹھارہ زخمی پانی گھروں میں داخل گلی محلوں میں دریا بہنے لگے پنجاب میں رمہ سیزن میں امبات اٹھانوے تک جا پہنچی سہون میں پینتیس دہاڈ ڈوگ گئے سکردو میں بارش سے چندہ نالا بپھر گیا لہریں مکاناک کو بہا کر لے گئیں لینڈ سلائڈنگ سے اشارہیں قرار کرم بند کراچی میں کل موسلہ دھار بارش کی پیش گوئی شہر میں کل تمام تعلیمی دارے بند رکھنے کا اعلان زلہ انتظامیہ نے پیسلا محکمہ موسمیات کے ایڈوائزری کی روشنی میں کیا حیدروار ٹنڈو محمد خان بدین سمیت کئی ازلہ میں کل سکولز کی چھٹی ہوگی کراچی میں ابریر احمد انتظامی غفلت سے زہمت بن گئی سڑکوں پر جگہ جگہ گڑھیں پڑ گئے ٹوٹی سڑکوں اور کیچڑ نے گزرنا محال کر دیا ججھ کولے کھاتی گاڑیوں کے مسافروں کی ہڈیاں تک جواب دے گئی کراچی میں کھڑے نہیں ہے کھڑے میں کراچی ہے ہتھل میں احمد زمت بن جاتی ہے بڑے بڑے پل بنا دی ہے سڑکیں نہیں بنا رہے انتظام یہ صحیح نہیں ہے ہماری ان کو چاہیے روڈ بنا ہے کتنے گڑے ہیں رکس میں بیٹھ کے ہم آتے ہیں جو اپسا تھا ہماری ہڈیاں پسلیں ایک ہو جاتی ہے اتنی تکلیف ہے بادی اے کاغان کے سیاحتی مقام بابو سائٹاو پر برکباری درجہ حرارت مقتین جماعت سے گر گیا لینڈ سلائننگ سے متاثرہ شارہ کاغان سے رکاوٹیں ہٹا کر سڑک بحال کر دی گئی بلوچستان میں دشمن قوتوں کو پوری قوت سے کچلا جائے گا سیول ملٹری قیادت کا ازم میں پیکس کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری ان صداد دہشتگردی کی کوششیں تیز کرنے کا فیصلہ وزیراعظم شہباد شریف نے کہا دہشتگردوں سے ڈائیلاغ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آرمی چیف جنرل آسم منیر کے قیادت میں دہشتگردی ختم کریں گے مسلم لیگ نور نے اعلان کیا جو منصوبہ اعلان ہوا ہے وہ تو تھوڑا سا میرے سمجھ سے باہر ہے پاکستان کے عوام کو دو مہینے کے چکر میں بارہ مہینوں کو تکلیف ملتا ہے نون لی کا بجلی سستی کرنے کا اعلان سمجھ سے باہر ہے عوام کو دو ماہ کے چکر میں بارہ مہینے تکلیف ملے گی بلاول بھٹو کہتے ہیں بجلی کے بل سے عوام کو کرنٹ لگ جاتا ہے مہنگائی بانی کے ایک غلط فیصلے سے جڑی ہے وزیراعظم مراد علی شاہ بولے ہماری پالیسی تیار ہے پنجاب کے دو منصوبے ہیں کاش کوئی بلاول صاحب کو پوری بات بتا دیتا صوبائی وزیر اطلاع آزمہ بخاری کا چیئرمن پیپلز پارٹی کے بیان پر ادعمل کہا ابھی بلوں میں ریلیف دیا ہے اس کے بعد سولر پروگرام بھی ملے گا لیڈرز کو آدھی ادھوری بات پر کمنٹ کر کے شرمندہ نہیں کروانا چاہیے پنجاب میں بجلی کے بلوں میں سارفین کو ریلیف ملنا شروع لیسکو کے پانچ ویژنز میں پانچ لاکھ سارفین کو چودہ روپے یونٹ سبسیڈی کے ساتھ بلز جاری کراچی والوں کے لیے بجلی مہنگی کرنے کی تیاری کی یونٹ قیمت میں تین روپے نو پیسے پی یونٹ اضافی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ سارفین پر چھے عرب دیس کروڑ اضافی بوجھ پڑھنے کا خطشہ بانی پی ٹی آئی کا کیس فوجی عدالت میں بھیجنے کا فیصلہ پنجاب حکومت کرے گی وزیر قانون آزم نظیر تارال کہتے ہیں چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیل کی تجبیز زیر غور نہیں کسی سرپرائز قانون سازی کے راتھا نہیں اولیم پی گول میڈل اسٹرچر ندیم کے لیے حلال امتیاس ایوانی صدر میں صدر مملکت آصف زرداری نے قومی میرو کو عزاز سے نوازا صدر مملکت کا ذاتی طور پر دس کروڑ دینے کا اعلان سیاسی پنہ کی درخواست دین نہ لینا چاہتے ہیں قومی ہاکی کھلاریوں نے فیڈریشن کے الزام کی تربیت کر دی کہا یورپ ہاکی کھیل میں آئے ہیں ملازمت کرنے نہیں آئے